موسیقی 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 ھائیو تتو کی راسی ہونے کے قرن جیوان میں نیرانتر گتیمان کمبھراسی والے جاتک دیکھے جاتے ہیں آپ لوگ بدھیمان بیوہار اور گمبھیر پرابیت کے ہوتے ہیں آپ لوگ جیوان میں ہمیشہ پروپکار کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کمبھراسی والے جو جاتک ہوتے ہیں ملن سار ہوتے ہیں اسپسٹو بادی ہوتے ہیں آپ لوگ جیوان میں مانوی گھڑوں سے بھرپور ہوتے ہیں یعنی مانوطہ آپ کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی کوئی ویبکت یہ آپ کے پاس آتا ہے اور اپنے یعنی جھونٹے آسو بھی وہ بہا دیتا ہے تو آپ اس کی بھاوناؤں میں بہہ جاتے ہیں اور سامنے والے ویبکت کی مدد کرنے کے لیے آپ تت پر بھی اکثر ہو جاتے ہیں سوہ ویمانی ہونے کے ساتھ اکثر یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کمبھراسی کے جاتک ہوتے ہیں جیوان میں سوٹم تر روپ سے جینا پسند کرتے ہیں آپ لوگ مطر بنانے کے کافی زیادہ سوکین ہوتے ہیں اور انہی راسیوں کے پیکچھا جو محنت کرنے کی تیورتہ ہوتی ہے وہ کمبھراسی میں سب سے زیادہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے حالانکہ پرارمبک جیوان آپ کا جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سمجھ سیاںوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن جیوان میں آپ کریا سیل ہو کر اچھ مقام پر بھی پہنچتے ہیں اگر بات کے جاتے کمبھراسی والے جاتکوں کے انہی کچھ بھی سہستاؤں کے بارے میں جیوان میں پردکول پریستیتیاں آ بھی جاتی ہیں تو اکثر یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کمبھراسی والے جاتک وہاں پر سنگھرز کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں آپ لوگ جیوان میں لکش بنا کر چلتے ہیں اور کوئی بھی کاری کو یوجنا بد طریقے سے اکثر کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں آپ لوگوں کے اندر جگجاسا اور خوجی پرویتی ہوتی ہے جس کے کاران آپ جیوان میں کسی بھی لکش کے تہہ تک جانے کی کوشش بھی کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کمبھراسی اپنے پریبار کے وقتیوں کا خیال رکھنے کے لیے پوری طرح سے جانے جاتے ہیں پریبار کا کوئی صدس یادی ہے یا پریبار آپ کا ہے تو یادی آپ بھلے بھونکے رہ جائیں لیکن اپنے پریبار کو پہلے پراتھ مکتہ دیتے ہیں اور پریبار کے چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پورا پریاس آپ لوگ کرتے ہیں ساماجی کریوں میں آپ کافی روچی لیتے ہیں وہیں صاحبت کلا گائن وادن بھی آپ کو کافی زیادہ پسند ہوتا ہے کمبھراسی کے اندر وششتاؤں کے اگر واد کے جائے تو آپ لوگ بدھیوان مطر بنانا پسند کرتے ہیں آپ کا مدھر بیوحار لوگوں کو کافی زیادہ آکرشت کرتا ہے آپ لوگ گھومنا پھرنا کافی پسند کرتے ہیں جیبن میں بندھن کر آپ لوگ جیبن میں چلتے ہیں یا کوئی پریشان وقتی آپ سے مدد کے لیے آتا ہے تو آپ ترنت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ جیبن میں ایماندار ہوتے ہیں اور جیبن میں سواب ایمانی ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکھے جاتے ہیں آپ اپنے سواب ایمان کے قارن اپنے وقتیوں اپنی جو باتیں ہوتی ہیں دوسرے وقتیوں پر لادنے سے بچتے ہیں اور خود کی محنت کے بلووتیں جیبن میں آگے بڑھنے پر بھی سوس رکھتے ہیں آپ کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جیبن میں ہمیں جو کرنا ہمیں خود کرنا ہے اور اپنی محنت کے انسار ہی کاری کرتے ہوئے دکھے جاتے ہیں کمراسی والی محلاؤں میں بھی یہ لکچان اکثر دیکھنے کے لیے ملتا ہے محلاؤں میں کئی پرکار کی پرتبھائیں چھپی ہوتی ہیں جیبن میں اکثر یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے سامنے والا وقتی آپ کی بھاوناؤں کے کارن آپ کو کافی زیادہ دھوکھا بھی دیتا ہے جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سے کافی لوگ نقصان کا بھی سامنا آپ کو کافی زیادہ کراتے ہیں محلاؤں جو ہوتی ہیں کافی زیادہ سمرد ہو کر جیبن میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کرتی ہوئی دکھی جاتی ہیں تو یہ رہی کمراسی والے جاتکوں کے کچھ بھی سیستہ ہیں اب آئیے جانتے ہیں کمراسی والے جاتکوں کی کچھ ایسی کمیوں کے بارے میں جو اس کے جو کمراسی والے جاتکوں کے مارگ میں بادک بنتی ہیں کیریئر کی دیسہ میں تو سب سے بڑی کمی ہوتی ہے جاتکوں آپ کے اندر کسی بھی کاری کو کرنے کی آنیمیتتہ جی ہاں کمراسی والے جاتک اکثر یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ جو جاتک ہوتے ہیں کسی کی یوجنا کو یدی آپ بناتے ہیں تو اس کو آپ دس سے پندرہ دنوں کے پیشا تو اس یوجنا کو آپ بھول جاتے ہیں اور بینا نیم بنایا جیون میں کاری کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اس کے کاران آپ کو جیون میں کئی پرکار کے نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کمراسی کی اگلی سب سے بڑی کمی ہوتی ہے کہ ان کا دہرہ بیوہر ہوتا ہے کبھی کبھی اپنی کہی ہوئی باتوں سے یہ کافی زیادہ بلڑ جاتے ہیں اور ان کو نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یادی کوئی تھیسر ان کے سب سے بڑی کمی ہوتی ہے کہ ان کے وچیتر تھوڑا سبھا ہوتا ہے یادی کوئی ان کے انسار کاری کرتا ہے تو ان کا پرم میتر ہوتا ہے لیکن یادی کوئی ان کے ویبریت کاری کرتا ہے تو پرم سترو بھی ان کا بن جاتا ہے اکثر یہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے کمراسی والے جاتک سنکوچی پربیت ہونے کے کاران اپنے آپ کو کافی زیادہ ویقت نہیں کر پاتے ہیں اور سامنے والے ویقتی سے کافی نقصان کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی پرتیبھا کا پردرسہ نیر سے اس تھان پر نہیں کر پاتے ہیں جہاں پر ان کو کرنا چاہیے تو پھر بعد میں وہی کہاوت چیارتات ہو جاتی ہے کہ اب پشتائے ہوتکا جب چڑیا چک گئی کھیت تو اگلی سب سے بڑی کمراسی والے جاتکوں کی کمیوں کے انترگتات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کئی پرکار کے گونوں کی موجودگی ہوتی ہے لیکن آپ جیون میں چترائی کے ساتھ اکثر چلتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے آپ اپنے آپ کو بینہ کامیاب کی یہ سامنے والے ویقتی کی جلدی مدد کرنے کے لیے اکثر ایکٹیب ہو جاتے ہیں جو آپ کو کافی نقصان کا بھی سامنے والے ویقتی آپ کو سامنا کراتا ہے ایمانداری اور بھاوکتا بھی کمراس کے جیون میں سب سے بڑا روڑا بنتی ہے تو یہ رہی کمراسی والے جاتکوں کی کچھ کمیوں کے بارے میں تو آئیے جانتے ہیں کیریئر کی دیسہ میں کون کون سے فیلڈ ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ کمراسی کو سفلتا ہے دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو حالانکہ آپ کے اندر لیڈرشپ چھمتا کا بھی زیادہ تیبر ہوتی ہے لوگوں کے اندر آپ سامنے جو سو بٹھا کر کار کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں جیون میں چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں اپنے لکش کو بنا کر چلتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اس لئے جیون میں یادی آپ سنی سے جڑے ہوئے کسی فیلڈ میں جائیں جیسے آٹوموبائل کا یادی آپ بیاپار کریں دھاتو سے سممندھت کوئی کار کریں انجنیرنگ کا کوئی کار کریں جو تیس چکسہ بینک وکالات سکھان ان فیلڈ میں یادی آپ انوالو ہوں تو آپ کو جیون میں اچھے سفلتائیں دیکھنے کے لیے ملے گی تو آئیے جانتے ہیں کم بھراسی والے جاتکوں کے لیے سفلتا ورس کون کون سے ہوتے ہیں کس ورس کم بھراسی والے جاتکوں کا بھاگیو دے ہوتا ہے اسے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کم بھراسی کے لیے صبح رنگ کون کون سے ہوتے ہیں تو گرین بلو آپ کے لیے صبح رنگ ہوتا ہے صبح دن ہوتا ہے بدھوار سکربار اور سنیوار صبح انک آپ کے لیے ہوتا ہے دو نو چھے اور ساتھ آپ کے لئے بھاگیو دے بڑھ سے ہوتا ہے اکثر یہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ آپ لوگ جیبن میں محنت کرنے کے پہشات کافی زیادہ آپ کو نراثہ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یا کسی کارے میں آپ اصفل ہو جاتے ہیں تو آپ کافی زیادہ نراثہ بھی ہو جاتے ہیں اس لئے جیبن میں آپ کو نراثہ اور حتاثہ ہونے کی آف سکتہ بلکل بھی نہیں ہے یا آپ کسی لکش پر لگے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کو نراثہ جرور بنا کر چلنا چاہیے اور آپ کے لئے کچھ ہم آپ کو اسٹیپ بتانے جا رہے ہیں جس پر آپ کو دھیان دیکھ کر جرور جیبن میں چلنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی کاری کریں تو اس کو آپ ٹارگیٹ بنا کر کاری آپ کو جیبن میں جرور کرنا چاہیے اور نیم پوروک کسی کاری کو کرنا چاہیے کمبراسی سویمکوے اوپر آتم بیسواس رکھیں دوسری ویقت کے اوپر آپ کو ڈپینڈ رہ کر کوئی بھی کاری کرنے سے بچنا چاہیے آپ کے اندر یہ اکثر دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ جو ابھی ہم نے آپ کو پورو میں کمیاں جو آپ کی بتائے تو اس کمیوں کو کیونکہ کہا گیا ہے کہ مانوش اپنے کرم دکچتہ کے آدھال پر اپنے بھاگی کو بدل سکتا ہے تو آپ سنکل پلیں کہ ان کمیوں کو آپ پوری طرح سے دور کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ آپ جیبن میں دوستی کم سے کم بیقتیوں سے آپ کو رکھنی چاہیے اپنے گپت راج کو کسی بیقتی سے بتانے سے آپ کو صحیح بتنا چاہیے یعنی آپ کو مراسے کے جاتک ہیں تو جیبن میں صحیح ڈائریکشن میں کسی کاری کو کرنا چاہیے اور سمیہ کا صدوپیو کر کے سیلف ڈبلومنٹ پر فوکس زیادہ کرنی چاہیے اپنے بیقتی کے دوکاس پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے اکثر یہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے چھتیس سال کے پیشات کو مراسے والے جاتکوں کا اچھا خاصا بھاگیو دے ہوتا ہے لیکن اس کے پور بھی جاتا ہے کپ زیادہ ہار مان جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے لئے بھاگیو دے ورس کون کون سے ہوتے ہیں تو جوتیس تاس ترے میں آپ کے لئے بتایا گیا ہے 22 ورس 24 ورس 28 ورس 32 ورس اور 36 ورس یہ پانچ ورس ایسے ہیں جس میں آپ کے بھاگیو دے کی پون روپین سمبھاونا بتائی گئے امید ہے یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی یہ لئے آپ آنے والے سمیں میں انہی ویڈیوز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل سے آپ جوڑ سکتے ہیں اوم نمش شیفائل